کہ بنیاد پر فتوہ کیا دیتا ہے یہ بھی فتوہ سنیے اس کا جانا ہے اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا اور اگر کوئی کہتا ہے تو دنیا کا بہترین قذاب ہے جو تھا ہے مشرک ہے وہ اللہ کے نبی مر گئے اللہ کے نبی بولو اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ قابر ہے اللہ کے نبی کو غیب اللہ کے نبی کو غیب کا علم نہیں تھا نبی مر گئے آپ کچھ نہیں جانتے جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے کہاں وہ پل پلے بھائی میں پوچھنا چاہتا ہوں ان پل پلے بریٹانیا فپٹی فپٹی والے لوگوں سے کہ بریٹانیا فپٹی فپٹی یہ تو بتاؤ جو نبی کا غیب مانے اپنے نبی کی حدیث اور قرآن کے مطابق عظمت مانے وہ کافر ہے تو تفریق یہ پیدا کر رہے کہ جب اس کا جواب دے وہ تفریق کر رہے ہیں یہ بولتے نہیں تو ہم جواب نہیں دیتے تم دن رات رسول کے توہین کرتے اور تب ہم جواب کیلئے جلسہ رکھتے خدا کی قسم اگر تم توہینیں بن کر دو اور تم بھی سننی بن جاؤ تو ہم تمہارا بھی رد بن کر دیں گے پھر ہم قوم کو نماز کی بات بتائیں گے ہم قوم کو عمال کی بات بتائیں گے تم بے غیرتوں نے ہمیں عقائد کے معاملے میں اتنا الجھا رکھا ہے کہ ہم تو ہندو کو تبلغ بھی نہیں کر پا دیں ہماری اصل انرجی جہاں لگنی چاہیے تھی اور تم نابیکاروں پر سرف ہو رہی ہے ہمیں تو ہماری تو اصل انرجی کہاں سرف ہونی چاہیے تھی غیروں کو اسلام کی دعوت دینے کے لئے مولا جی کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب نہیں تھا اور جو نبی کا غیب مانے وہ کون ہے کافی ہے چلو قرآن سے پوچھا ہے قرآن تو بتا نبی کو غیب تھا کیا نہیں تھا تو وہابی بھی یہ قرآن پڑتا ہے لیکن دین آدھا ہے اس کا دھرم آدھا ہے تو آدھی آیت پڑھیں گا کہیں گا دیکھو اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا دلیل کیا ہے کہیں گا دیکھو قرآن عظیم میں پارہ نمبر 31 دیکھ لیں آپ سورہ جن آیت نمبر 26 پڑھیں گا 27 چھوڑ دیں گا کتنی پڑھیں گا 26 پڑھیں گا 27 چھوڑ دیں گا اور ہم تو وہ ہے 25 بھی نہیں چھوڑتے 26 بھی نہیں چھوڑتے 27 بھی نہیں چھوڑتے حضرت کی اور 26 بابا تھا جو دین کی ہے 27 ہمارے ایک امہ صاحبہ ہے ولیہ ان کی ہے آپ کیا پتہ نہیں ہوں گی کوئی نہ کوئی ولی ہم تو کوئی تاریخ نہیں چھوڑتے 26 پڑھیں گا 27 چھوڑیں گا دیکھو اللہ سورہ جن میں فرماتا ہے عالم الغیب فلا یدھر علی غیبہ احدا اللہ غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مسلط نہیں کرتا اللہ غیب اپنا کسی کو نہیں بتاتا دیکھو قرآن میں آگے نہیں پڑھیں گا اس نے کہا ملہ جی آیت نمبر 26 پڑھی 27 پڑھ لی جا آگے کیا کہتا ہے اللہ اپنا غیب کسی کو نہیں بتاتا مگر اپنے رسولوں میں جس کو چھن لیتا ہے اس کو غیبتا فرما دیتا سبحان اللہ بات کرنی بڑھیں گا بعد میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں آئرے گھرے نتھو خیروں کو نہیں بتاتا علم غیب اپنے رسولوں میں جس کو چھن لیتا ہوں اس کو غیب بتا دیتا ہوں اب اللہ کہہ رہا ہے میں اپنے رسولوں کو غیب دیتا ہوں اور وہ آبڑا بولتا جو نبی کا غیب مانے وہ کافر تو اس کے عقیدے کے مطابق اللہ ہی کافر ہوگی اب تو مازاللہ استقفیر اللہ آئیے میں ایک حدیث سناتا ہوں اس سے بڑھ کر علم غیب کی اور کیا دلیل ہوں گی حدیث کا پسمندر درہ سن لیجی آپ امام بغوی رحمت اللہ بہت بڑے محجز گزرے ہیں جن کا انتقال پانسو سولہ اجری میں ہوا کب ہوا پانسو سولہ اجری میں نو سو سال پہلے کے مہتیسے انہوں نے تفسیر بغوی لکھی قرآن کی تفسیر ہے اس کا سفر دو سو باست ہے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو ونسی اس کی تفسیر میں ایک حدیث نہ نکل کرتے ہیں سائی سنت کے ساتھ کہ آقا ایک مرتبہ ممبر پہ تشریف لائے ہم ممبر پہ بیٹھنے کے آلے رشاد فرمایا لوگو آج صبح فجر کے وقت اللہ نے میرے سامنے میری قیامت تک کی ساری جو امت پیدا ہونے والی ہے سب کو میری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا کس کو پیش کیا ایک ایک لاؤس پر سنے بڑے بیاری حدیث ہے قیامت تک جو میری امت آنے والی ہے سب کو میری نگاہوں کے سامنے پیش کر دیا اور میں نے فردن فردن ایسا نہیں اب یہ حجوم بیٹھا ہے مجھے یہ تو دکھ رہا ہے حجوم ہے لیکن میں حجوم میں کہ ہر فرد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں ہر فرد کو دیکھ بھی لو تو پیچھان نہیں پاؤں گا اگلی بار ملے وہ بولے حضرت میں ان دور کے فلا جلسے میں تعدد ہوں گا بھائی ہوں گے یار کئی بیٹھے ہوں گے آپ میں نہیں پیچھان تھا آپ کو یہ ہمارے علم کا عالم ہے لیکن آقا کیا کہتے ہیں آگے جملے سنو آقا کی میں نے اپنی امت کے ہر فرد کو دیکھ لیا پیچھان لیا اور خدا کی قسم میں اپنی امت کے اب ایک ایک فرد کو ایسے پیچھانتا ہوں جیسے باپ اپنے بیٹے کو پیچھانتا ہے سبحان اللہ تو آقا مجھے بھی جانتے ہیں آپ کو بھی جانتے ہیں قیامت کے دن جب ہم آقا کی بارگاہ میں جائیں گے تو آقا پوچھیں گی نہیں اپنا تارو پیش کرو کون ہو تو ہم جائیں گے وہ دیکھتے سے گئیں گے اچھا محمد فاروق رسجی ہو تو میرا غلام ہے تو شفاعت کے لئے ہے حضور آپ نے کیسے پیشانہ میری امت تو پیش کی گئی تھی تب ہی دیکھا تھا حضور ممبر پر اتنا بیان کر کے اتر گئے اس دور کے وہابیوں کے پیٹ میں درد ہو گیا جو بولی اس وہاب اس دور کے منافقوں کی تھی وہی بولی آج کی وہابیوں کی ہے پیٹ میں درد ہوا پھر ٹولی جمع ہو گئی آؤ چالی دن کا چلہ بناو نبی نے کیا بول دیا اب تو غلط ہو گیا یہ مذہب تو اور بڑھ جائے گا دھرم اپنا سنکٹ میں آگیا اپنا منافقت کا دھرم سنکٹ میں اور آپ اپنے فس فسی کر دی کہا دیکھو یار ایک طرف تو محمد کہتے ہیں کہ صاحب میں سب جانتا ہوں میں نے اپنی امت کے ایک ایک فرد کو دیکھ لیا اپنی امت کے ایک فرد کو پیچانتا ہوں اور ہم اپنا کفر چھپاتے ہیں محمد ہمارے کفر کوئی نہیں جانتے ہم محمد کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں محمد کو یہی نہیں پتا کہ ہم نے دل سے اسلام قبول ہی نہیں کیا ہمارے ایمان کو نہیں جانتے ہمارے دل کے اندر کی باتوں کو نہیں جانتے ہم محمد کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم جو پلان بناتے ہیں ان پلانوں کے بارے میں محمد کو نہیں معلوم اور دعویٰ کیا ہے قیامت تک کی ساری امت کو جانتے ہیں جب یہ منافق نے کہا حضرت انس حدیث کے راوی ہے اب آئیے یہاں سے بخاری شروع ہوتی ہے یہ تفسیر تو اتنی امام بغوی نے لکھی اور پھر امام بخاری یہاں سے حدیث لکھتا ہے شروع کرتے ہیں کون لکھتے ہیں امام بخاری بخاری کے بعد اب کسی حدیث کی کتاب کی ضرورت نہیں رہ جاتی لیکن حالکہ یہ حدیث بہت کتابوں میں آئی ہے میں صرف بخاری صرف الفاظ سے پڑھ رہا ہوں تو حضرت انس کہتے ہیں کہ یہ بات حضور کے کانوں تک پہنچ گئی کہ کچھ جگہ منافق بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اس طرح کی بات کر رہے ہیں تو حضور کو چلال آیا حصہ آیا اور چلال کے حالت میں آپ اپنے حجرے سے نکلے اب آئیے بخاری کے حدیث دیکھیں دکھائیے حدیث نمبر ہے سات ہزار دو سو چور انوے نائنٹی فور صحیح بخاری کتاب الاعتصام کتاب الاعتصام کے اندر حدیث نمبر چار آزار دو سو چور انوے انہیس ابن مالک سے روایہ تک کہتے اَنَّ النَّبِيَةَ صَلَى اللَّهُ الْاِسَلَمْ خَرَجَا حِينَا زَغَاتَ الشَّمْسُ فَصَلَّ الزُّحَرَ پھر حضور آئے تشریف لائے اپنے حجرے سے اور اس وقت آئے کہ جب سورج کچھ ڈھل چکا تھا گرمی کچھ کم ہو گئی تھی دوپیر کا وقت تھا سورج جب ڈھل چکا تھا کچھ سرگرمی میں کمی آئی حضور نے آ کر نماز زہر ادا فرمائی فَلَمَّا صَلَّمَا قَامَا عَلِ الْمِمْبَرَ اور پھر حضور نے جب نماز کا سلام پھیرا تو اپنے ممبر پہ تشریف لے گئے اور ممبر پہ جا کے آپ بڑے جلال میں پھر فرماتے فَزَقَرَ سَاتَ وَزَقَرَا اَنَّا بَيْنَا يَدَيْهَا اُمُورًا اِزَامًا اور حضور نے پھر قیامت کے وقت کی خبریں دینا شروع کی قیامت کے وقت جو بڑے بڑے واقعات ہوں گے جو بڑے بڑے حادثیں ہوں گے ان کی خبریں دینا شروع کی کہا لوگو میں تمہیں بتاتا ہوں قیامت کیسے آئیں گی قیامت کے وقت کیا ہوں گا یہ واقعہ ہوں گا تب قیامت آئیں گی یہ ہوں گا تو قیامت آئیں گی قیامت میں یہ ہوں گا یہ ہوں گا سم مقال اور پھر قیامت بڑے چھلال میں کہا اے لوگو تم میں سے جس کو جو پوچھنا ہو کھڑا ہو جائے پوچھے مجھ سے خدا کی قسم وہ چیز کے بارے میں مجھ سے سوال کریں گا اُس چیز کے بارے میں میں اس کو خبر دوں گا تم کہتے ہو مجھے علم غیب نہیں پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو اور کیا پوچھنا چاہتے ہو شریعت کا مسئلہ نہیں دین کا مسئلہ نہیں شریعت کے حکام نہیں اللہ کی باتیں نہیں انشائن کسی بھی چیز کے بارے میں پوچھنا ہو پوچھ لو ہر چیز کے بارے میں میں جانتا ہوں جس چیز کے بارے میں پوچھنا پوچھو اعتراض کرتے ہو کہ مجھے غیب نہیں مالوں اپنی امت کو میں جانتا ہوں پہشانتا نہیں ہوں پوچھو مجھ سے اب حضور نے اتنے جلال کے اندر میں کہا تو صحابہ کی قیفیت کیا ہو گئی حضور جلال میں ہیں آج رسول کے علم غیب پر پدقیدوں نے حرف زنی کی ہے سوالیاں نشان کھڑا کیا ہے کہی آقا کے چلال سے رب کو جلال نہ آجائے اور قیامت نہ زل نہ ہو جائے عذاب نہ آجائے تعدتِ آنس کہتے ہیں قَالَا نَسُن فَاقْسَرَن نَاسُ الْبَقَا صحابہ اکرام میں چیسیے سنا تو دھاڑے مار مار کر رونے لگے حضور کے جلال کی تاب نہیں تھی وہ رونے لگے وَاقْسَرَن رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلُونِي اور حضور بار بار فرماتے رہے صحابہ رو رہے ہیں پوری مسجد میں قُرَام مجھ گیا آوازیں رونے کی بلند ہوئی اور رسول اللہ بار بار کہتے رہے وَاقْسَرَن رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صَلُونِي عَنْ يَقُولَ صَلُونِي حضور بار بار کہتے رہے پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے اب جب میں کہہ رہا ہوں تو پوچھتے کیوں نہیں ہو اعتراض کرتے ہوگی مجھے اللہ نے غیب نہیں دیا علم نے دیا اب میں کہہ رہا ہوں پوچھو کیا پوچھنا ہے تمہیں چس کے بارے میں پوچھوں گے میں تمہیں جواب دوں گا فقال عنا سن فقام الہی رجولن فقال تب ہی ایک شخص ہمت کر کے کھڑا ہوا کہا چلو میں پوچھ لیتا ہوں اب اندازہ لگائی ہے ایسے وقت ہمت کون کریں گا صحابہ تو رو رہے ہیں حضور کے جلال کتاب نہیں تو اٹھا کون وحابیوں کا سرگنا تو ایک شخص اٹھا اور فقال اس نے کہا اینا مدخلی یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول میرا ٹھکانہ کہا ہے بتا دیجئے کہاں جانے والا ہوں میرا انجام کہا ہے میرا ڈی اینڈ کہا ہوں گا قال النار کہا تو تو پکا جنگ نہیں ہے آقا نے کہا تو جہنم میں جائیں گا اس نے اعتراض نہیں کہ محمد دلیل دو وہ جانتا تھا محمد کی زبان سے جو لفظ نکلتے پتر کی لقیر مٹ سکتی ہے آقا کے جملے نہیں مٹ سکتی ہے بیٹھ گیا میری اوقات مجھے پتا چل گئی اور حضور نے یہ بھی بتا دیا کہ امت میں سے کون جنت میں جانے والا ہے کون جہنم میں جانے والا ہے میں یہ بھی جانتا ہوں سب مجھے معلوم ہیں فقامہ عبداللہ ابن حضافہ فقال عبداللہ ابن حضافہ کڑے ہوئے عبداللہ نام کے صحابی تھے ان کے والد کا نام تھا حضافہ اور ان کے بارے میں منافقین پرپوگنڈا کرتے تھے ان کے بارے میں ایک تحمت لگا دیتی اور تحمت یہ لگائی تھی کہ عبداللہ کی ماں نے ماذا اللہ استغفراللہ بدکاری کی تو یہ بدکاری کے نتیجے میں عبداللہ پیدا ہوئے لہٰذا یہ حلالی نہیں ہے فردت عبداللہ ابن حضافہ جو صحابی تھے انہوں نے دیکھا کہ حضور کہہ رہے پوچھو مجھ سے تو کیوں نہ میں آج اپنے باپ کے بارے میں پوچھلو اب یا تو یہ ہوگا کہ آج تیہ ہو جائے گا کہ میرا باپ اوریجنل کون ہے یا یہ تیہ ہو جائے گا کہ میں سیون نصب ہوں فردت عبداللہ ابن حضافہ کھڑے ہوئے فقالا من ابی یا رسول اللہ اور انہیں کہا اے اللہ کے رسول میرا باپ کون ہے مجھے اپنے باپ کی خبر دیجئے لوگ تحمتیں لگاتے آقا مجھ پہ آپ تو سب کچھ جانتے آپ سے کچھ چھپا نہیں ہے قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو کا حضافہ آقا نے کہا سن تیرا باپ حضافہ ہی ہے تو سیون نصب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کیونکہ تو غدار نہیں ہے نا تو حضور یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کس عورت نے کس مرد کے ساتھ کب رات گزاری کب حاملہ ہوئی کس کے نتفے سے حاملہ ہوئی اس وقت ڈی این اے مشین نہیں تھی لیکن مصطفیٰ کی آنکھیں ڈی این اے ٹیسٹ کر کے بھی بتا رہی ہے کہ کون سیون نصب ہے اور کون حرامی ہے کہا تو حضافہ کا بیٹا ہے تو سیون نصب ہے پھر آپ نے بار بار کہا پوچھو مجھ سے پوچھو مجھ سے پوچھتے کیوں نہیں ہو جب تم نے میرے علم پر اعتراض کیا اب جب میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ پوچھو تو پھر میرے کہنے پر پوچھ کیوں نہیں رہا ہوں اب کسی کی امت نہیں ہوئی اور حضور کے جلال کو دیکھ کے صحابہ کی کیفیت بگڑ گئی تو حضرت عمر نے جورت کی تھوڑی سی اور پھر کیا کیا فا براکا عمرو علا رکبتہی فقال تو حضرت عمر حضور کے قریب آئے اور کس طرح سے آئے رابی حدیث انس کہتے ہیں علا رکبتہی جیسے چھوٹا دودھ پیتا بچہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے آتا ہے پیروں سے چل کر نہیں آئے اٹھ کر نہیں آئے جھوٹ کر نہیں آئے گھٹنوں کے بل ہاتھ اور پیر زمین پر چڑھ بڑاتے ہوئے جیسے دودھ پیتا بچہ آتا ہے اس طرح چلتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آئے حضور کے قدموں سے لپڑ گئے سرکار کے قدموں کو پکڑ دیا آقا ممبر پہ بیٹھے ہیں حضور کے قدموں میں بچے کی طرح آتے ہیں پکڑ کے کہتے ہیں فقالا رضینا باللہ ربا و بالاسلام دینا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے جلال کو ختم کر دیجئے ہم راضی ہو گئے اللہ کے رب ہونے پر ہم راضی ہیں اسلام کے دین ہونے پر ہم راضی ہیں کہ آپ محمد اللہ کے رسول ہیں ہم نہیں کرتے حضور ہم اسلام میں شک نہیں کرتے ہم اللہ کے رب ہونے پر شک نہیں کرتے ہم اس پر راضی کہ اللہ ہمارا رب ہے ہم راضی کہ اسلام ہمارا دین ہے ہم اس پر راضی برزا کیا محمد اللہ کے رسول ہے قَالَ فَسَقَتَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہ قَالَ عُمَرَ زَالِق عناس ابن مالک کہتے ہیں جب حضرت عمر نے یہ آجیزی کی خوش آمد کی تب رسول اللہ کا جلال ختم ہوا یہ حدیث سے کیا علم غیب واضح نہیں سمجھ میں آرہا اس کے بعد بھی وہاں بڑا بولتا ہے علم غیب نہیں اور آپی کے علاقے کا بدبودار سڑھا ہوا گھدہ اللو پاجی وہ بولتا ہے محمد کا علم تو سڑھا ہوا علم ہے ماذا اللہ آپ تک تو آئی ہوں گی نا یہ بات محمد کے اتنے سے سڑھے وی علم کو تم علم غیب قید دی ہو اب اچھاہیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک قطرے کے برابر بھی اگر علم کا حصہ لیا جائے اب پوری کائنات کے علم کو ایک پڑھلے پر رکھ دیا جائے تو حضور کے ایک قطرے کے علم کے برابر نہیں ہو سکتا تو آقا کے بولتا ہے اتنے سے سڑھے وی علم کو تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب کا علم کہتے ہو تو تمہاری زبانیں جو ہے قیامت کے دن جلا دی جائیں گی منوسو کہ تم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہینیں کرتے ہو ابھی